بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد علم القرآن کی سیریز میں آج آپ کے سامنے جو درس لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے امثال قرآن کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مثالیں پیش کی اور بڑی عجیب اور غریب مثالیں پیش کی ہیں بڑی اہم مثالیں پیش کی ہیں تو امثال القرآن یہ خود بھی ایک جو ہے سبجیکٹ رہا ہے یہ بھی ایک جو ہے ٹاپک رہا ہے لوگ اس کے بارے میں بھی غور جو ہے کرتے رہے وہ ایسے عربوں کے یہاں امثال پر جو چیزیں ان کے یہاں ضرب الامثال رہی ہیں اس پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں مستقل کتابیں موجود ہیں اور یہ قرآن کے اندر جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں یہ بھی بحث کا ایک موضوع رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کسرت سے مثالیں ذکر کی ہیں اور جو مثالیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں ان کی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے بہت اہمیت ہے یہ ساری کی ساری مثالیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں ان کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان مثالوں کی جہاں تربیت کے لحاظ سے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہے وہیں جو ہے یہ مثالیں آج کے جدید سائنس کے لحاظ سے بھی اپنی بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہ امثال امثال قرآن یہ جو ہے ان کی تین قسمیں ہیں عربی میں کہتے ہیں الامثال المصرحت الامثال الكامینت اور تیسری قسم ہے الامثال الساریت یہ قرآن کی جو مثالیں میرے بھائیو قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں قرآن میں جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں پہلی جو ہے قسم ہے جو سراحت کے ساتھ مثال ذکر کی گئی ہے یعنی باقیدہ قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مثال کا لفظ مثل مثل یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِ اِسْتَوْقَدَنَارًا مَسَلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا قرآن میں اس طرح سے مثالیں بہت ہیں سور بخراہی میں شروع میں منافقین کا ذکرہ ہے تو منافقین کی جو حالت تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دے کر کے پیش کیا اور دو مثالیں اس کے بارے میں ذکر کی ہیں اور بڑی اہم مثالیں یہ مثال کا جو ہے فائدہ کیا ہوتا ہے مثال کے ذریعے سے اس چیز کو لوگوں کے سمجھ کے قریب کیا جاتا ہے مثال اس کو دیکھ کر کے مثال کو سن کر کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جو چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے خیالی چیز ہو یعنی ذہن میں اس کا تصور ہو اس کو جب مثال جو ہے اچھی مثال دے کر کے پیش کیا جائے تو ایسا لگنے لگتا ہے سننے والے کو جیسے اس کے سامنے سکرین پر وہ جو ہے نقشہ وہ بلکل گھوم رہا ہے چل رہا ہے یہ مثال کا فائدہ ہوتا ہے مثال میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی بہت اہم چیزیں ہوتی مثال کے اندر میرے بھائیو اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال جتنی قریب ہوگی اتنی ہی ان کے لیے جو ہے بہتر ہوگی مثال میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مثال دینے والا شخص جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور جس چیز کی وہ مثال دے رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کبھی بھی جو ہے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے اہل مکہ کو اس بات پر بھی اعتراض تھا عرب لوگوں کو اس بات پر بھی قرآن کی اس بات پر بھی اعتراض تھا وہ کیا کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ جو ہے مکھی مچھر کی مثالیں پیش کرے گا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا يستحی ان یضرب مسلم ما بعوذتا فما فوقہ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیاء نہیں آتی ہے کہ وہ کوئی بھی مثال چاہے مچھر یا مچھر سے کم تر چیز کی مثال یا اس سے جو ہے اوپر کی مثال وہ پیش کرے اس کو اس سے حیاء نہیں آتی ہے یہ مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ سمجھانے کے لئے پیش کی جاتی ہیں اور جو مخاطب کو جس مثال سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آسکتا ہے وہ اس سے ہی مثال اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یہ مثال کی خوبی ہوتی ہے اور یہ مثال کی اچھائی ہے کہ جس چیز کو سمجھانے کے لئے مثال دی جا رہی ہے وہ چیز واقعی اس سے سمجھ میں آئے تو قرآن میں میرے بھائیوں جو مثالیں دی گئی یہ اس جو ہے چیز کے لئے سب سے اہم مثال تھی وہی مثال دی گئی اس کی مثال کی جو قسم ہے تین میں نے ذکر کیا اس میں سے کیا ہے پہلی قسم ہے سراحت کے ساتھ مثال کا لفظ مثل کا لفظ مثل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور بالکل سراحت کے ساتھ یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ مثال ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا سورہ بقراہی میں شروع میں ہے کہ دو مثالیں پیش کی منافقین کے لئے اور یہ دونوں مثالیں اپنے آپ میں بڑی اہم ہیں پہلی مثال کیا ہے پہلی مثال یہ پیش کی کہ اس شخص کی مثال ہے منافقین کی جس نے آگ جلائی استوقد نارا آگ جلائی آگ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے روشنی اس زمانے میں لوگ روشنی کے لئے آگ جلاتے تھے لیمپ وغیرہ جلاتے تھے یہ سب کس کے لئے روشنی کے لئے فَلَمَّا عَضَاتْ مَا حَوْلَهُ جب اس آگ نے اس کے جو اطراف جو چیزیں تھی اپنے اطراف کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کی روشنی چھین لی اور یہ لوگ تاریکیوں میں ان کو چھوڑ دیا اس میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو پہلی مثال کس کی تھی یہ آگ کی مثال تھی جس میں روشنی کا تصور موجود تھا اور دوسری مثال پیش کی تو کہا اَوْ كَسَيِّبِمْ مِنَ السَّمَائِيُمْ یا آسمان سے جو بادل آسمان میں ہوتا ہے فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ اس میں جو نازل ہوتی ہیں بارش جو نازل ہوتی ہے یعنی پانی کی مثال اس کے اندر ذکر کی پانی سے زندگی ہے آپ جانتے ہیں روشنی انسان کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے یہ دو مثالیں پیش کی اور منافقین کی حالت کو اس سے تشبیح دیا منافقین کا مطلب کیا ہوتا تھا منافق کہتے کی سے تھے یہ وہ منافقین تھے اعتقاد کے جن کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے بظاہر تو زبان سے کلمہ پڑھ لیے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں تھا تو کیوں انہوں نے ایسا کیا تاکہ ان کو کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے جو فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے وہ فائدہ اسلام کے نام پر چونکہ زبان سے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے جو ہے اس میں زمرے میں شمار ہوتے ہیں اسی لیے جو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا وہ ان کو بھی حاصل ہو جائے گا تو اس کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن دل میں تو کیا ہے وہی کفر ہے دل میں وہی جو ہے انکار ہے دل سے یہ مسلمان نہیں تھے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سمجھو کی کیا ہے کسی نے کاری سے لگائی آگ جو ہے جو ہوئی اور لیمپ کو جلایا جب روشنی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھین لیا یہی حال منافقین کا ہونے والا ہے دنیاوی فائدے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے ہو سکتا ہے کچھ فائدہ حاصل بھی کر لیں لیکن جس وقت ان کو فائدہ اٹھانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ یہ ان سے چھین لے گا جب یہ آئیں گے قیامت کے دن تو تاریکیوں میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی اور جو فائدہ انہوں نے اٹھایا اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھانا چاہا کہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بظاہر دنیا کی چمک دیکھ کر کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسے لپکنا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کی یہ چمک اور دنیا کی یہ جو ہے رونخ یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دنیا سے جو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے وہ ہمیشہ نہیں ہونے والا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین وقت میں جب آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اسی وقت وہ آپ سے چیز چھین دی جائے اس لیے دنیاوی فائدے کے لیے اس طرح سے نفاق کا چولہ پہن لینا یہ انتہائی انتہائی غلط چیز ہے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے جو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو حاصل ہو جائے کتنے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں آپ سنتے ہوں گے پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے کہ بڑی محنت کیے باہر گئے کماتے رہے گھر پیسے بھیجتے رہے اچھے سے اچھا گھر بنانے کے لیے جو ہے آڈر کرتے رہے جب گھر پورے طریقے سے تیار ہو گیا اپنے نئے گھر میں جانے کی خوشی کے ساتھ جو ہے جب وہ سفر کر کے آتے ہیں تو حادثے میں انتقال کر جاتے ہیں جس گھر کو بڑے چاہو سے بنایا تھا اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا اسے اس وقت دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس طریقے سے کرتے ہو اس سے تمہیں فائدہ بھی ہوگا نہیں یہ دنیا کی چمک اور دمک اس کے لیے نفاق کے چولے پہننے والوں اس بات کا جو ہے خیال رکھو یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے قرآن میں مثالیں میرے بھائیوں اس طرح سے بہت ساری ہیں لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ کہ غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوش کھانے سے تشبیح دیا اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال بھی پیش کیا ان جو ہے مابودانِ باطلہ کے تعلق سے کہا کہ یَا أَيُّهَ النَّاسُ ذُوْرِبَ مَسَلٌ فَاسْتَمِعُوا اللَّهِ اے لوگوں تمہارے لئے مثال پیش کی گئی ہے سنو یہ مثال اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے لوا بلاتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِشْتَمَعُوا اللَّهِ یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سب اکٹھا بھی ہو جائیں تب بھی ایک چھوٹی سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے مکھی کو پیدا کرنے کی بات تو چھوڑو اس وقت تو چھوڑو جو ہے پیدا کرنے کی اِيَسْلُبْهُمْ اَذُبَابُ شَيَّنْ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کہ اگر یہ مکھی ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانوں کو اگر یہ آ کر کے کھا جائے اور یہ جو ہے ان سے چھین کر کے لے جائے تو یہ اپنے کھانا جو سامنے رکھا ہوا ہے اسے بھی نہیں بچا سکتے اور ان محبودوں کو ان جو ہے پتھر کے سنم کو تم نے میرے ذات جو ہے شریک کر دیا ان کی عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے پیش کیا ہے بڑی تشبیح ہے اس میں بڑا اہم استعارہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم چیز لوگوں کو سمجھائی ہے یہ سب مثالوں سے قرآن میں میرے بھائیو بہت سی چیزیں جو ہے سمجھائی گئی ہیں لوگ اس کو سمجھیں تو بڑی اہم چیزیں ہیں یہ وہ مثالیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا کہ یہ کیا ہیں یہ وہ مثالیں ہیں جو بلکل سراحت کے ساتھ مثال کے لفظ کے ساتھ چاہے جو ہے زمنی انداز میں چاہے جو ہے بلکل جو ہے سریحی انداز میں قرآن میں اسے ذکر کیا ہے کہیں استعارے کے پیرائے میں ہے تو کہیں تشبیح کے پیرائے میں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہم مثالیں ذکر کی ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں ہمیں یہ چیز اچھی طرح سے معلوم ہو سکیں ایسی ایسی مثالیں ہیں میرے بھائیوں جو آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو مثال کے لیے پیش کیا کہ یوں سمجھو کی زمین میں ایک دانہ ڈالا ہے وہ جو بالیاں نکلتی ہیں اس میں جو دانیں نکلتے ہیں ایک معمولی سے معمولی غریب آدمی بھی ایک کسان بھی اس مثال کو آسانی سے سمجھ سکتا تھا وہ مثال جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کی اور جس چیز کے لیے وہ مثال پیش کی جا رہی ہے اس کے لیے وہ بہت پرفیکٹ مثال ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ رہا مثال پیش کرنے کا یہ پہلی قسمت تھی اب دوسری قسمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں دوسری قسمہ کیا ہے الامثال الكامینتو یعنی ایسی مثالیں جو الفاظ میں تو ذکر نہیں کی گئی ہیں یعنی ایسی مثال نہیں ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس میں مثل کا لفظ استعمال کیا گیا ہو ایسے الفاظ کی شکل میں تو پیش نہیں کی گئی ہیں لیکن وہ مثالیں وہاں سمجھ میں آتی ہیں چھپی ہوئی ہیں وہ مثالیں اس کی میں چند مثالیں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بہت مشہور بات ہے لوگوں میں کہ خیر العمور اوسطوحا بہترین جو بات ہوتی ہے بہترین جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے اوسط کام جو ہوتا ہے درمیانی راہ جو ہوتی ہے یہ بہتر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کے تعلق سے کئی جگہوں پر یہ چیز جو ہے بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان کہا جو ہے نفقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو وکان بین ذالک قواما کہ یہ اوہ لوگ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن یہ نیک لوگ کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اس راف سے کام نہیں لیتے اور نہیں تنگی سے کام لیتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں نہ فضل خرچی کرتے ہیں وکان بین ذالک قواما اور اس کے جو درمیانی راہ ہوتی ہے کہ نہ بخیلی ہے نہ فضل خرچی ہے نہ شاہ خرچی ہے اس کی درمیان کی جو راہ ہے وہ راہ وہ اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے یہ بھی کہا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ تم اپنی نماز کو بہت اونچی آواز میں بھی نہ کرو اور بہت پستہ آواز میں بھی نہ کرو اس کے درمیان کی راہ تلاش کرو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انفاق کے بارے میں کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُقِقْ وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسَطِي کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنے گردن میں بلکل جو ہے باندھ کر کے نہ رکھو اور نہیں پورے طریقے سے کھول دو خرچ کرو بھی اور اپنی آمدنی کا بھی خیال رکھو جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے عام طریقے سے اردو میں ایک محاورے کے طور پر لوگ کہتے ہیں تو اسی طرح سے بلکل ہاتھ کو باندھ کر کے بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ جہاں ضروری چیز ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کریں اور اتنا کھول بھی نہیں دینا چاہیے کہ پھر قرضوں کے بوشتلے دبے رہیں اس کے درمیان کی جو رائے ہے جو بخیلی بھی نہ ہو اور جو فضول خرچی اور شاہ خرچی میں بھی نہ آتا ہو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اسی طریقے سے ایک بہت مشہور مثال ہے کہ لئیس الخبرک المعاینہ کہ آنکھوں دیکھی کوئی چیز ہو اور کانوں سنی کوئی چیز ہو تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے کانوں سنی یہ الگ چیز ہے اور آنکھوں دیکھی اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے تو عربی میں اس کے لئے کہتے ہیں لئیس الخبرک المعاینہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے قرآن میں مثال پیش کی ہے اور یہ مثل یا مثل یا مثیل کے لفظ کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ قال آو لم تؤمن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں کہا ایمان تو ہے لیکن آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب کوئی جانتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس سننے سے وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے تو کہا قَالَ أَوَلَبْتُمِنْ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے قَالَ بَلَا کَا كَوْنَا ایمان تو ہے وَلَكِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن تاکہ میرا قلب مزید اتمنان اسے حاصل ہو جائے اسی طریقے سے عربوں کے یہاں ایک مثال بہت مشہور تھی کَمَا تَدِينُوا تُدَان جیسا تم کروگے ویسا جو ہے بھروگے جیسی کرنی ویسی بھرنی جو اردو میں کہتے ہیں اور ٹیٹ فار ٹیٹ جو ہے انگلیش میں کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا مَنْ يَعْمَلْ سُوَئِنْ يُجْزَبِهِ جو بھی برا عمل کرے گا وہ اس کے سامنے ہوگا اس کا اسے بدلہ ملے گا ایک حدیث ہے مشہور حدیث لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُوا مِنْ جُهْرِنْ مَرْتَئِنْ کہ مومن ایک سوراق سے دو مرتبہ نہیں دسا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا عَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ جب بنیامین کو لے جانے کی بات آئی تو کہا کہ کیا میں اس کے تعلق سے ایسے ہی بے خوف ہو جاؤں جیسے اس کے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ معاملہ ہوا یعنی یوسف علیہ السلام کا تو ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دھوکا تو ہوا کہ آپ دوبارہ دھوکا کھاؤں ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیز جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے تو یہ سی بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں بھی یہ مثالیں ذکر کی گئیں لیکن مثال کے لفظ کے ساتھ نہیں ذکر کی گئیں انہی کو امثالیں کامنا کہتے ہیں چھپی ہوئی مثالیں اب آخری بات اس میں کیا ہے کہ الامثال الساریتو اس کا کیا مطلب ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے یہ جو کہا گیا ہے لوگوں میں چلنے والے مثالیں ایسا ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو ہے چیز ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا ایسا کوئی معاملہ جو قرآن کی کسی آیت سے ملتا جلتا ہے تو وہاں پر قرآن کی آیت جو ہے پڑھ دیتے ہیں سنا دیتے ہیں اس طرح سے کرتے بہت سے لوگ یہ کرتے یہ جو قرآن میں ہے اگر کہیں سے کوئی پروف آ گیا ایسا شخص پروف پیش کر رہا ہے جو اسی کے متعلقین میں سے ہو تو وہ شہید شاہد من اہلیہ پیش کر دیتے ہیں ایسے ہی جہاں جیسا موقع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے قرآن میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو وہاں پر چسپا کر دیتے ہیں یہ کیا ہے الامثال الساریتو یعنی قرآن کی بعض آیتیں مثال بن گئیں کہ لوگ اسے پیش کرتے رہتے ہیں اپنے کلام میں اسے پیش کرتے رہتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ تیسری قسمہ ہے لیکن میرے بھائیو اس تیسری قسمہ کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے ارز کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اور بعض تو بہت غلط مثالیں لوگوں نے اس کی بنا کے رکھی ہیں اور پیش کرتے ہیں میں نے بعض علماء کی زبان سے سنا یہ کہ لنترانیاں کے آہاں کے رہے ہو ایسی باتیں جو ہر کر دیتے ہیں غلط چیز ہے یہ جو ہے کبھی بھی قرآن کی آیتیں اس طرح کے مواقع پر پیش کرنا یہ غلط ہے یہ قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے قرآن اس کے لئے تھوڑی نہ آیا تھا قرآن اس کے لئے تھوڑی نہ نازل کیا گیا ہے اور قرآن کو سکھنے سکھانے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے لئے تھوڑی نہ ہے کہ جو ہے ہم ایسے جو ہے قرآن کے کسی آیت کو کہیں بر بلا کر کے فیٹ کر دیں اور کسی کے بارے میں بھی جو ہے اس کو پیش کرنا شروع کر دیں یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہوتا ہے لوگ تو بعض مرتبہ اس کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ فولان خاتون یہ صرف قرآن سے ہی جواب دیتی تھی یہ کونسی بات ہو گئی یہ کونسی خوبی کی بات ہو گئی پہلے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے قرآن کو اس کے لئے جو ہے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کہ کسی بھی گفتگو کے موقع پر قرآن کی آیتوں کو لا کر کے فیٹ کیا جائے اور وہ بھی غلط انداز سے جو ہے فیٹ کیا جاتا رہا ہے ایسا بھی ہوا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہیں آخر میں پھر آپ کے سامنے قرآن کے امثال کے بارے میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کسرت سے مثالیں پیش کی ہیں جس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں بھی تعلیم و تربیت کے باب میں مثالیں پیش کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش جو ہے ہونی چاہیے کیونکہ تربیت کا یہ انداز ہمارے لئے ہمارے رب نے پیش کیا ہے اور بہترین مثال کا انتخاب ہونا چاہیے جو اس کے لحاظ سے بہت مناسب ہو اور مخاطب کے ذہن کے لحاظ سے بہت مناسب ہو جس کے لئے پیش کیا جا رہا ہے جس چیز کو سمجھانے کے لئے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لئے وہ مثال انتہائی مناسب ہو ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے مثالیں پیش کی جائیں اور پیش کرنے کا احتمام کیا جائے یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی آج کا درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک شدو اللہ اسے اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی